اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادہ حضرت حاشم بن عبد المناف فطری طور پر سخیر، فیاز اور حلق خدا کا درد رکھنے والے انسان تھے آپ ناقابل حد تک حسین اور انتہائی دل کے شخصیت کے مالک تھے حاشم عبد المناف کے چار بیٹوں میں سب سے بڑے تھے طبقات ابن سعید کے مطابق ابن عباس کہتے ہیں حاشم کا اثر نام عمر تھا قدرت نے سخی اور فیاز دل عطا فرمایا تھا ایلاف قریش میں قریش کا عدب و طریقہ انہی سے منصوب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ حاشم بہت خوبصورت اور صاحب جاہو جلال تھے ان کے چار فرزند تھے ایک اصد جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے والد تھے دوسرے نفیلہ تیسرے صفی چوتھے عبد المطلب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ تھے حضرت عبد المطلب کے سوا ان کی کوئی اولاد باقی نہ رہی حاشم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سال میں دو مرتبہ قریش کے لیے بغرز تجارت سفر کے طریقے نکالے ایک سفر تو جاڑوں میں کرتے تھے یعنی ریلتہ شتا جس میں یمن و حبشا تک جاتے حبشا میں اس کے فرما روان نجاشی کے پاس پہنچتے جو ان کی مہمان نوازی کرتا اور انہیں اتیاد دیتا دوسرا سفر گرمیوں کا تھا یعنی ریلتہ سیف جس میں شام تک جاتے غزہ تک پہنچتے کبھی کبھی انقرہ تک بھی جاتے قیسرِ روم ان کی مہمان نوازی کرتا اور انہیں اتیاد دیتا اللامہ کاشفی مورج النبوت میں حاشم کی وجہ تصمی کے بارے میں لکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق حاشم کا نام عمر تھا لیکن حاشم کے لقب سے مشہور تھے اور اس لقب کی وجہ ان کی سخاوت تھی یہ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے ہر موقع پر مخلوقِ خدا کی خدمت کے لیے کمر کسکر میدان میں آتے اور سب جمع پونجی لٹا دیتے اس سند میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قریشِ مکہ پر چند ایسی خوشک سالیاں گزریں ایسے ایسے قہد پڑے کہ مال و دولت سب کچھ جاتا رہا مخلوقِ خدا سب پریشانی میں مددلہ ہوئی آہستہ آہستہ فاقوں تک نوبتہ گئی ہاشم سے غربہ مساکین اور مفلوق الحال عوام کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی انہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا اور علاقہ شام سے جا کر بہت سا آٹا خرید کر انٹوں پر لاد کر لائے اور واپس مکہ پہنچ کر لاکھوں کی تعداد میں روٹیاں پکوائیں اور ان روٹیوں کو ہشم کر کے یعنی توڑ توڑ کے سرید بنائی جن اونٹوں پر روٹیاں لاد کر لائے تھے زباہ کر ڈالے باورجیوں کو حکم دیا کہ ان کا گوشت پکایا جائے پھر شوربے میں روٹیاں بھگو کر سرید تیار کر کے سب لوگوں کی دعوت کی اسی طرح صبح و شام ایک ایک اونٹ زباہ کر کے سرید تیار کراتے اور اہل مکہ کی دعوت کرتے اور یہی ان کی شہرت کا سبب بنا قہد کے بعد جس مسئبت میں لوگ مبتلا تھے اس میں یہ پہلی ارزانی و فراخی تھی جب بھوکے پٹوں میں روٹی گئی تو ان کے تنے ناتوا میں جان آ گئی زبان سے دعائیں نکلیں اور وہ بیق زبان چل لائے خدا حاشم کو سلامت رکھے جس نے ہمیں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائی ہیں اسی باعث ان کا نام حاشم پڑا عوام کی طرف سے دیا گیا یہ حقیقت افروز لقب قیامت تک ان کی اس حسین صرف انسان دوستی اور پاکیزہ حسنت کی یاد تازہ کرتا رہے گا حالہ مرتبت کے لحاظ سے ان کو عمرو للا بھی کہتے ہیں اسی لئے ریلت شتائے و صحیح کو سنت قرار دیا تھا اور یہی ان کی بزرگی اور مشہوری کا سبب بنا عرب کے مشہور شورا نے ان کی شان میں اشار کہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے بلند مرتبہ حاشم نے اپنی قوم کے لیے روٹیاں توڑ توڑ کے سریعت تیار کی اس وقت کا واقعہ ہے کہ مکہ کے لوگ قہد زدہ لاغر ہو رہے تھے حاشم نے وہ بوجھ اٹھا لیا جس کے برداشت کرنے اور اسے اٹھا کے کھڑے ہونے سے شریف انسان تنگا گئے تھک گئے لوگوں کے لیے وہ ملک شام سے اندہ سابگیہوں کی بوریاں بھر بھر کے لائے جن کے سب ہی مشتاق ہوتے ہیں انہوں نے بڑی بھوسط و فراخی کے ساتھ روٹیاں توڑ توڑ کے مکہ والوں کو پیش کھیں اور فربا گوش سے ترو تازہ کر دیا سب لوگ لکڑی کے ان پیالوں سے سہراب ہوئے جو بھرے ہوئے تھے لبریز تھے اور ان کے کنارے چلک رہے تھے تبقات ابن سعید کے مطابق یزید بن عبد المول بن المغیرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد مناف کی وفات کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے ناتے حاشم بن عبد مناف بن قسی سقایہ و رفادہ کے متولی قرار پائے حاشم فراغ دست آدمی تھے جب انہوں نے انتظام سمحالا تو ان کے حسن تدبیر کی ساری عرب میں دھوم مچ گئی چونکہ طبیعت پہلے ہی سخی اور غریب نواز تھی اس لئے انہوں نے حجاج کرام اور غریب عوام پر جود و کرم کی بارش کر دی حج کا موسم آتا تو قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے اے جماعت قریش تم لوگ اللہ کے زیر جوار ہو بیت اللہ والے ہو اس موسم میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے مہمان آتے ہیں جو اس کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر قابل تکریم وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے محسوس فرمایا ہے حاصل طور پر یہ کرامت تمہیں کو عطا کی ہے ایک ہمسائے اپنے دوسرے ہمسائے کا جتنا لحاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس و لحاظ کرتا ہے لہذا تم بھی اس کے ظاہروں کی مہمان نوازی کرو جو بکھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز شہروں سے لاغر اور نحیف سواریوں پر سوار بے سازو سامان تھکے ماندے آتے ہیں تم ان کی زیافت کرو کھانا کھلاو اور پانی پلاو قریش اسی بنا پرحاجیوں کی آسائش اور راحت رسانی کا استدر سامان کرتے کہ گھر والے حضب مغدور معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی فراہم کر دیتے عاشم بن عبد المناف خود بھی ہر سال بہت سا سامان اسی غرص سے نکالتے اور قریش کے جو لوگ دولت مند تھے وہ بھی اعانت کرتے ہر قلب آتشاہ روم کے سکھے کے سو سو میس سال ہر شخص پھیجتا حاشم حوزوں کی تیاری کا انتظام کرتے جن کا محل وقوع مقام چاہے زمزم ہوتا ان میں مکہ کے گھووں سے پانی لاکر بھر دیتے حاجی یہاں سے پانی پیتے تھے یوم ترویہ آٹھ زلحج سے حاجیوں کی زیافت کا سامان ہوتا اور مکہ منا مقام اجتماع حجاج و عرفات پر ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا گوشت روٹی گھی اور چھوارے اور ستو کی سرید بنا بنا کر پیش کی جاتی سب کے لئے پانی کا احتمام ہوتا اور باوجود اس کے کہ حوزوں میں پانی کی کمی ہوتی پھر بھی منہ میں سب کو پانی پلایا جاتا مناسے کے حج سے فارغ ہو کر منہ سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت زیافت ختم ہوتی اور لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے یہاں اس عمر کا اظہار دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ حضرت حاشم بھی نور نبوت کے امانتداروں میں سے تھے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پر جلوہ فروز تھا لہٰذا یہ کبھی کسی بدھ کو سجدہ نہ کر سکے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث ان پر حسن نچھاور ہوتا تھا اور حقیقت شناس لوگ اس نور کو لوٹنے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے زرقانی کے مطابق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شوائیں ان کے چہرے پر درخشاں اور کرنے زوفشاں رہتی تھیں جب بھی کوئی پادری دیکھتا تو ہاتھ چوم لیتا حضرت حاشم جدھر سے گزرتے آشیاں ان کے حضور جھنگ جاتی اور سجدہ کرتی ابن کسیر کے مطابق ایک مرتبہ حاشم پورے احتمام کے ساتھ تجارتی سفر پر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے مدینہ منورہ میں قیام کیا اس وقت اسے یسرب کہتے تھے مدینہ میں حاشم نے قبیلے کے سردار عمر بن لبیت کے یہاں قیام کیا انہوں نے حاشم کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں مقام و منصب کے مطابق ٹھہر آیا حاشم کو عمر بن لبیت کی بیٹی سلمہ بھلی لگیں اور پسند آئیں تو ان کے والد سے ان کا رشتہ طلب کیا عمر بن لبیت بڑے ہی باہیسیت حضب و نزب والے شخص تھے انہیں اپنی عفیفہ اور طاہرہ بیٹی سلمہ کی شادی کے لیے اپنے ہمپلہ شخص کی تلاش تھی حاشم نے اس سے ظلے میں پیشکش کی تو ان کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہوئے عمر بن لبیت نے فوراً ان کی درخواست منظور کر لی اور شرط آیت کی کہ لڑکی اپنی اولاد کے ہمراہ میکے ہی میں رہے گی یہ شرط حاشم نے قبول کر لی اور دونوں کی شادی ہو گئی دعوتِ ولیمہ کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تھے سب کو بلایا چند روز وہاں مقیم رہے پھر تجارت کی غرص سے ملکِ شام تشریف لے گئے واپسی پر بیوی کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ آگئے جب دوسرے تجارتی سفر کا موقع آیا تو پھر بیوی کو ساتھ لیا اور میکے چھوڑ کر خود آگے چلے گئے پھر انہیں سلمہ کو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا سفر سے واپس آتے ہوئے مقامِ غزہ میں وفات پا گئے انہیں وہیں دفن کر دیا گیا حاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپنا وسیع بنایا تھا وہ اپنی قوم میں شریف تھے سردار تھے اور ان کی اطاعت کی جاتی تھی حاشم کے بعد سقایا اور رفادہ کے وہی متولی ہوئے ادھر حاشم کی بیوی سلمہ جوانی ہی میں بیوا ہو گئیں کچھ عرصے بعد ان کے ہاں حاشم کے بیٹے کی ولادت ہوئی انہوں نے نومولود کا نام شیعبہ رکھا جو بعد ازاں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم مشویق دادہ تھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے